اس طرح کی ٹھگی کے شکار آپ بھی ہو سکتے ہیں اس لیے ہو جائیں سافدھان پتی کے منع کرنے کے بعد بھی پتنی نے آخر کیوں دے دیا بیک اکاؤنٹ والے کو ایک اوٹی پی اور پھر جو ہوا دیکھ آپ دنگ رہ جائیں گے سیوانی ورطی کے بعد رام لال جی نے اپنی بیوی سودا کے ساتھ آئی سی آئی سی آئی بینک میں ایک جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوایا جوائنٹ اکاؤنٹ میں ریٹائرمنٹ پینیفٹ کے پچاس لاگ روپے جمع ہوئے اور نیمیت پینچن بھی پرارمب ہو گئی رام لال جی نے ایک دن بیوی کو آلنائن بینکنگ کا سارا سسٹم سمجھایا ساتھ ہی اوٹی پی کا مہتوی بھی بتایا اور بتایا کہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک اس پر آدھا حق تمہارا بھی ہے اور سخت ہدایت بھی دی کہ چاہے کسی بھی ستیتی میں کبھی بھی کسی کے ساتھ اوٹی پی شیئر نہ کرنا ایک دن رام لال جی اپنا موبائل گھر پر ہی بھول کر کہیں بھار نکل گئے تین چار گھنٹے بعد جب وہ لوٹے تو آتے ہی سودا سے پوچھا کوئی کال تو نہیں آیا تھا سودا نے کہا بینک والوں کا آیا تھا رام لال جی گھبراتے ہوئے اوٹی پی سے سمجھت تو نہیں تھا سودا گرف سے ارے واہ آپ تو بڑے سمارٹ ہو ہاں اوٹی پی ہی پوچھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمارے بینکنگ سٹیٹس کو سلور سے ہٹا کر ڈائیمنڈ میں ڈالنا ہے جو ہمارے لیے بہت بینیفیشیل رہے گا رام لال جی مندسور میں اے بھگوان کہیں تم نے ان کو اوٹی پی تو نہیں بتا دیا سودا ارے جب بینک والے خود پوچھیں گے تو میں کیوں نہیں بتاؤں گی رام لال جی کا سر چکر آیا اور وہ دھم سے سوفے پر بیٹ گئے رام لال جی ہڑ بڑا کر موبائل ہاتھ میں لے کر بینک اکاؤنٹ چیک کرنے لگے اور ساتھ ہی بڑ بڑائے اری مہاتمن گئے اپنے سارے لاکھوں روپے آج یہ گئے لاؤگن کے پاس چیک کرنے پر رام لال جی سکھد آشرے سے بھر اٹھے کیونکہ ان کا اکاؤنٹ صحیح سلامت تھا اور ساتھ ہی بینک نے آج بیاج کی رقم بھی جھوڑ دی تھی پھر رام لال جی نے سودا سے پوچھا موبائل پر کیا تم نے صحیح اوٹی پی بتایا تھا سودا نے کہا ہاں جی بلکل صحیح بتایا تھا بینک والے بار بار مجھ سے کہہ رہے تھے کہ پھر سے چیک کر کے صحیح اوٹی پی بتاؤ لیکن میں نے کہا کہ چیک کر کے ہی بتایا ہے پھر پتہ نہیں کیا ہوا فون پر بولنے والا مجھ پر چلانے لگا اور گالیاں بھی بکنے لگا تو میں نے بھی گصے میں آ کر فون کاٹ دیا رام لال جی کیا تھا اوٹی پی سودا بولی اوٹی پی تو چوراسی سو چھے تھا ایٹ فور زیرو سکس آیا تھا لیکن اپنا جوائنڈ اکاؤنٹ ہے نا تو میں نے اپنا آدھا اوٹی پی یعنی بیالی سو تین ہی انہیں بتایا یعنی فور ٹو زیرو تھری ہی انہیں بتایا رام لال جی نے اپنی بیوی کا ماتھا چوم لیا اور اس کی پیڑ تھپ تھپاتے ہوئے بولے کہ بیوی ہو تو ایسی واقعی میں تم میری اردھانگنی ہو دوستو اس کانی سے یہ سار ملتا ہے کہ کچھ پروچ محلاؤں کو اپنے سے کم سمجھتے ہیں اس لیے آگے سے وہ اس طرح کی گلتی نہ کرے اور دوستو آپ نے کیا سیکھا اس کانی سے ہمیں کمنٹ کے مادیم سے اپنے وچار جیرور بتائیے گا اور یدی یہ کانی اچھے لگی ہو تو اسے اوروں کے ساتھ بھی جیادہ جیادہ شیئر جیرور کیجئے گا چلیے اگلی کانی میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دھنیواد